آگے بڑھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتلی پر ماہرے قانون کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معتل ہوئی ہے ان کی نہلی ختم نہیں ہوئی وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے اس حوالے سے ہمارا جو پینل ہے وہ ہمیں جوائن کر چکا ہے عابید ساکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان صاحب نے ایمان اللہ کنرانی نے اور راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عابید ساکی صاحب سب سے پہلے آپ کی جاننی باتیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے توشہ خانہ کیس میں رہائی کے بعد اب سائفر کیس میں سر گرفتار ہو گئے گرفتاری پر کیا کہیں گے ہائی کول کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ اداروں کو روک دے کہ آپ اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کریں لیکن لائی یہ ہے کہ اگر ایک موزمہ گرفتار ہو جائے تو اس کے خلاف اتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان سب میں اس کے گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور ایک قانون کا تقالی ہے آسف صداری صاحب کے کیس میں یہ بیسائیڈ ہو چکا ہے پہلی سپریم کھوٹ سے اور دوسری جو بات آپ لیکتی ہے کہ سسپنشن کا جو معاملہ تھا وہ آج اگر عدالت نے اس کو علاو کر دیا ہے اور سزا موطل کر دی ہے تو اب جو مین اپیل ہے وہ اپنی ریگولر ٹرن پہ جب بھی اس کی ٹرن آئے گی سیریل وائز اس کے بعد پھر وہ ریگولر اپیل فکس ہوگی اور جیس اپرابیٹ بینچ میں جائے گی وہاں اس کا نسی ٹھیک ہے آپ کا موقف سامنے آگیا حافظ صاحب آپ بھی بتائیے کہ حافظ احسان صاحب کے کنوکشن تو ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نااہلی بھی برقرار رہے گی چیرمن پی ٹی آئی کی بیگل اور کانسٹیٹوشنل اپینین یہی ہے کہ یہ جو سسپنشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ انٹیکٹ رہے گی چونکہ جتنی دیر تک آپ کی وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو اکیس اکٹوبر والا ہے یا یہ جو پانچ اگس کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتے یہ صرف ایک بیل سٹیٹ کی حد تک تو اسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن ایسے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر شاید وہ کنٹی بھی نہ کریں پولیٹیکل ہیڈ کے لیے چونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اگر آپ کسی کیس کے اندر کنویٹڈ ہیں تو آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو چیمنشیپ ہے اس کے لیے نہیں اور وہ بھی معاملہ پینڈنگ ہے لہٰذا سسپنشن جو ہے یہ ہونی بھی چاہیے تھی چونکہ تین سال کی سزا ہے اس کے اندر جنرلی کورٹس لیتی بھی ہیں لیکن جو اس کا الیکشن کا کامپننٹ یا پولیٹیکل کامپننٹ ہے یا الیکشن لاغ یا کانسٹیوشن ہے اس کے اندر یہ سسپنشن جو ہے وہ فارمو ٹائم نیسٹر کو کسی بھی صورت نہ مدد کرتی ہے اور نہ ہی انہیں الاو کرے گی کہ وہ اگلے الیکشن جو ہونے والے ہیں اس کے اندر کسی پروسس کے اندر جائیں سر آپ کا کومنٹ آ گیا کنڈرانی صاحب آپ کی جانی باتی ہوں کانونی اور آئینی نظر سے آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ اسی لالے نیسٹ کی فتح ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کی شکست ہے غیر کانونی غیر آئینی اور اپنے زیادتیوں کی فتح ہے جنہوں نے زیادتییں کی ہیں کانون کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ان کی فتح ہے یہ اور آج ہون کی جشن ہے جو سمجھتے ہیں ہم حلوڑ وازی کر کے عدالتوں کو جس طرح جج دلاور کے ساتھ باہر ہوئے ملک سے باہر اور بعد میں جس طرح اس نے جان کی امان کی بھی درخواست دی ہے تو اب جس طرح کے حالات ہوں گے کون فیصلے کرے گا اور راجہ خالی صاحب آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر دیں دیکھیں یہ اس میں کوئی بغلے بجانے والی بات نہیں شادیانے بجانے والی بات نہیں یہ ان ہونا کام نہیں ہوا بالکل ہونا کام ہوا ہے یہ یوریل پریکٹیس ہے روٹین پریکٹیس ہے کوئی 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 اور چار سو چھبیس جس جس نے پڑا ہے فور ٹوئنٹی سیکشن سی آر پی سی کی اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو شارٹ سنٹینس ہو شارٹ سنٹینس کی بھی وضاعت کر دی گئی کہ اگر وہ ڈیس سنٹینس نہیں ہے لائف امپریزنمنٹ نہیں ہے اور آپ ہارڈنڈ ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کریمنل نہیں ہیں تو آپ کی سزا سسپنڈ کی جا سکتی ہے لیکن جن لوگ کی سزا میکسیمم تین سال ہو اور چھے ماہ کے اندر اس کی اپیل کا فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر وہ سزا سسپنڈ کی جاتی ہے تو لہٰذا کورٹ نے شارٹ سنٹینس گردانتے ہوئے ان کا جو چار سو چھبیس کی پیٹیشن تھی وہ سسپنڈ کی لیکن اس میں یاد رہے کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے یہ کنوکشن پرسن یہ نکہ آگیا کہ شارٹ سزا پانے والا الیکشن نہیں لڑ سکتا چیمن پی ٹی آئی جو ہے توشہ خانہ کیس میں رہائی کے بعد اب سائفر کیس میں سر گرفتار ہو گئے گرفتاری پر کیا کہیں گے ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ اداروں کو روک دے کہ آپ اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کریں لیکن لائی یہ ہے کہ اگر ایک موزمہ گرفتار ہو جائے تو اس کے خلاف اتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان سب میں اس کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور ایک قانون کا تقالی ہے عاصف صداری صاحب کے کیس میں یہ بیسائیڈ ہو چکا ہے پہلی سکریم کورٹ سے اور دوسری جو بات آپ لیکھتی ہے کہ سسپنشن کا جو معاملہ تھا وہ آج اگر عدالت نے اس کو علاؤ کر دیا ہے اور سزا موطل کر دی ہے تو اب جو مین اپیل ہے وہ اپنی ریگولر ٹرن پہ جب بھی اس کی ٹرن آئے گی سیریل وائز اس کے بعد پھر وہ ریگولر اپیل فکس ہوگی اور جیسے پروپریٹ بینچ میں جائے گی وہاں اس کا دسیعن ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کا موقف سامنے آ گیا حافظ صاحب آپ بھی بتائیے کہ حافظ احسان صاحب کہ کنوکشن تو ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نااہلی بھی برقرار رہے گی چیرمن پی ٹی آئی کی بیگل اور کانسٹیٹوشنل اپینین یہی ہے کہ یہ جو سسپنشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ انٹیکٹ رہے گی چونکہ جتنی دیر تک آپ کی وہ ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ جو 21 اکٹوبر والا ہے یا یہ جو پانچ اگس کا فیصلہ اسلامباد ہائے کورٹ اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتے اور ایلیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتے یہ صرف ایک بیل سٹیٹ کی حد تک تو اسے کنسیڈر کیا گیا سکتا ہے لیکن از ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر شاید وہ کنٹی بھی نہ کریں پولیٹیکل ہیٹ کے لیے چونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اگر آپ کسی کیس کے اندر کنویٹڈ ہیں تو آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو چیمنشپ ہے اس کے لیے نہیں اور وہ بھی معاملہ پینڈنگ ہے لہٰذا سسپنشن جو ہے یہ ہونی بھی چاہیے تھی جو کہ تین سال کی سزا ہے اس کے اندر جنرلی کورٹس لیتی بھی ہیں لیکن جو اس کا الیکشن کا کمپننٹ یا پولیٹیکل کمپننٹ ہے یا الیکشن لاغ یا کانسٹوشن ہے اس کے اندر یہ سسپنشن جو ہے وہ فارمو ٹرائم نیسٹر کو کسی بھی صورت نہ مدد کرتی ہے اور نہ ہی انہیں الاؤ کرے گی کہ وہ اگلے الیکشن جو ہونے والے ہیں اس کے اندر کسی پروسس کے اندر جائیں سر آپ کا کومنٹ آ گیا کنرانی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں قانونی اور آئینی نظر سے آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ اسی لالے نیس کی فتح ہے میں سمجھتا ہوں عدالت کی شکست ہے غیر قانونی غیر آئینی اور اپنے زیادتیوں کی فتح ہے جنہوں نے زیادتییں کی ہیں قانون کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ان کی فتح ہے یہ اور آج ہون کی جشن ہے جو سمجھتے ہم حلور وازی کر کے عدالتوں کو جس طرح جج دلاور کے ساتھ باہر ہوئے ملک سے باہر اور بعد میں جس طرح اس نے جان کی امان کی بھی درخواست دیئے تو اب جس طرح کے حالات ہوں گے کون فیصلے کرے گا اور راجہ خالی صاحب آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر دیں دیکھیں یہ اس میں کوئی بغلے بجانے والی بات نہیں شادیانے بجانے والی بات نہیں یہ ان ہونا کام نہیں ہوا بالکل ہونا کام ہوا ہے یہ یوریل پریکٹیس ہے روٹین پریکٹیس ہے کوئی 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 اور چار سو چھبیس جس جس نے پڑا ہے فور ٹوئنٹی سیکشن سی آر پی سی کی اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو شارٹ سنٹنس ہو شارٹ سنٹنس کی بھی وضاعت کر دی گئی کہ اگر وہ ڈیس سنٹنس نہیں ہے لائف امپریزنمنٹ نہیں ہے اور آپ ہارڈنڈ ڈیسپریٹ اور ڈینجرس کریمنل نہیں ہیں تو آپ کی سزا سسپنڈ کی جا سکتی ہے لیکن جن لوگوں کی سزا میکسیمم تین سال ہو اور چھے ماہ کے اندر اس کی اپیل کا فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر وہ سزا سسپنڈ کی جاتی ہے تو لہٰذا کوٹ میں شارٹ سنٹنس گردانتے ہوئے ان کا جو چار سو چھبیس کی پیٹیشن تھی وہ سسپنڈ کی لیکن اس میں یاد رہے کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے یہ نکہ آگیا کہ شارٹ سزا پانے والا الیکشن نہیں لڑ سکتا بہت بہت شکریہ ماہر آئین قانون ہمارے ساتھ موجود تھے آپ الساخی صاحب حافظ احسان صاحب امان اللہ کرنانی صاحب اور راجہ خالی صاحب آپ کبھی بہت شکریہ